ہیلو اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد بابر ہے اور آج کے اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو پی ایش پی کے فور لوپ کے بارے میں اگین بتاؤں گا لیکن اس دفعہ آری کے تمام ڈیٹا کو میں پرنٹ کرنے کے لیے فور کا جو ہے لوپ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا اس لیکچر میں تو اس کو میں یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے تو میں ایک ویریبل کریئٹ کروں گا یعنی کہ ارے بناوں گا تو ارے ہم بنا لیتے ہیں کچھ نیم کی بنا لیتے ہیں ارے اسمان اردین ٹھیک ہے تو میں نے یہ ارے بنا لی ہے اب آپ اس سب کو پرنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے کار ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر سیمپل ایک کو کرو اور ڈالر ڈیٹا کو کیج کر کے یہاں پر آپ سیمپل زیرو لکھو اور اس کو کوپی کرنے کے بعد اور اس میں ٹیسٹ 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 اور یہاں پر آپ فون ٹو ٹو ٹری دے گئے ٹھیک ہے سیو کریں گے یہاں پر آ کے آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ سارے آ جائیں گے یہ میں بی آر نہیں ہے تو اس کو بی آر دے دیتے ہیں ہم اس کو میں پوٹک کر کر ر seçا ہوں ٹیٹا تو یہاں مرحبول وال عشاد اور عشاد اک zooming نظیم لیکن ایک ایشو ہے اگر میرے پاس اندرڈ reactions یعنی جو کرتے ہیں اس میں بیالی der ڈیٹی آپ کر نہیں کر یہاںے تو میں تم دیکھ میں miljo diss لیکن اس سے پہلے میں آپ کو php کا ایک بلٹن فنکشن ہے اس کا بتا دوں کہ وہ فریقے سے یوز کرتے ہیں تو ایک echo میں کرواتا ہوں اور count کا ایک فنکشن ہے یہ php کا core فنکشن ہے تو اس کو میں count لکھنے کے بعد دو راؤنڈ ریکٹس میں میں صرف data یعنی array کا name اس میں دیتے ہوں گا array کا name ہے data اس کو save کر لیتے ہیں اور یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 4 نظر آ رہا ہے 4 کیا ہے کہ یہ array کے data کو count کرتا ہے یعنی data members کو count کرتا ہے array کے data members 1 2 3 & 4 تو یہ 4 کو count کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو print کر کے دکھایا جاتا ہے یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو اس کا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا use ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر 4 کا ایک بناؤں گا اور راؤنڈ ریکٹس کے اندر آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ اس میں تو link columns use کیا جاتے ہیں اور اس میں ہم سے پہلے ایک variable create کر لیتے ہیں i اور جس کو value sign کر لیتے ہیں 1 لیکن پہلے ہم 1 کرتے تھے اس میں ہم 0 کریں گے وہ 0 کیوں کریں گے کہ basically 0 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اب values ہے index number ہے وہ 0 سے start ہوتا so i کو میں یہ کہوں گا کہ i b 0 سے start ہو اور کہاں تک رہے i $ i اور یہ کم رہے کتنے سے 1 2 3 0 1 2 3 یعنی کہ الی 0 number پہ ہے 1 پہ ندیمتو پہ اور صحیح 3 پہ وہ کم رہے 4 سے اس کا مطلب کہ 4 سے کم کتنا ہوتا ہے 0 1 2 3 یعنی کہ 3 تک اس کی value رہے لیکن اس میں ایک issue کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 سے more than 100 values ہوتی تو مجھے یہ کرنا پڑنا تھا کہ پہلے میں ساری کی ساری values کو count کرتا اور پھر میں یہاں پہ لکھتا لیکن اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ میں یہاں پر یہ لکھ رہتا ہوں count bracket start and close اور یہاں پر simple dollar data وہ کیا کرے گا اس data کے members کو count کرے گا اور یہ data members میں ہمارے چار تو یہ چار آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گا اگر میرے ہزار بھی یہ data members ہوں گے تو یہ ہزاروں کو count کرے گا اور یہ ہمارے i کی جو value ہوگی اس ہزار سے ایک کم رہے گی کیونکہ میں نے یہاں پہ صرف چھوٹا کہا ہے میں نے less than اور equal to نہیں کہا میں نے کہا ہے صرف less than رہے اور increment اس میں کس طریقے سے ہو کو dollar i plus plus اے کے کر کے increment اب یہ تو میں نے بنا لیا اب اس کے اندر میں کلی brackets کی اندر پہلے تو میں یہاں پر سیمپل ایک کو کروا کر تو ڈالر آئی کو چیک کر لیتا ہوں لیکن اس کے اندر پر بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹنگ آیا جیسے زیرو وان ٹو تھری او تھری کیوں ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا میں نے اس کو کاؤنٹ دیا ہوا اگر میں یہاں پر ایک ریٹا اور مزید اضافہ کروں گا تو آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی اضافہ ہوگا جیسے ایکس وائے اینڈ زٹ اور یہاں پہ آکے ریفرش کروں گا تو یہاں بھی ایک چیز کا اضافہ ہوگا یہ آٹوم اس کے ساتھ بڑھتے جائیں گے اچھا جی اب ہمیں کی آئی اس طریقے سے نہیں چاہیے سو میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اور نیچے آ کر یہاں پہ ایکو کرتا ہوں اور کیا ایکو کرنا چاہتا ہوں میں ڈیٹا کو ایکو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو ڈیٹا کے اندر اور اس کو کر دیتے ہیں لیکن ڈیٹا کے اندر میں ڈیرو وان ٹو تھری نہیں لکھوں گا ڈالر آئے لکھوں گا ڈالر آئی کیوں لکھوں گا کیونکہ اب اس کے اندر جو ویلیو ہے ڈیرو وان ٹو تھری کے ساتھ ہی چلے گی اور اس کو کنکرٹنیشن کے ساتھ میں ڈالر ایک بھی اس میں دیرتا ہوں سیو کر کے یہاں پہ ریفرش کریں گے تو یہ لکھوں پہ علی، غثمان، ندیم، ویب اور ایت سیوز ہے اس سارے کے سارے اس نے پرنٹ کر کے ہمیں دے دیئے ہیں تو اس طریقے سے ہم فور کے فنکشن کے ساتھ اس کو پرنٹ کروا سکتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ آپ کس طریقے سے پوری کی پوری ہری کے ڈیٹا ممبرز کو ایک وقت میں ہی فور کے فنکشن کے ساتھ فور لوٹ کے ساتھ پرنٹ کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم فور ایچ کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے بھرے کو پرنٹ کرنا اس لیے کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں تو تب تک کہیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ